بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹو بلنس لینسے 10 سنٹی میٹر پی 10 سنٹی میٹر ہے اور ایمیج کا ڈسٹنس کیوں ہے 5 سنٹی میٹر اور کنویکس میرر ہے تو اس لیے ہمیں پتا ہے جب کنویکس میرر ہو تو ایمیج یا بیہائنڈ بان رہا ہو تو اس صورت میں کیوں کیا ہوتا ہے نیگٹیو ہوتا ہے ٹھیک ہے کیوں کی ویلیو اگر یہاں پوزٹیو لکھی ہوئی ہے تو ہم فارمولا کے اندر اس کی نیگٹیو ویلیویں پھر بھی پوٹ کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ کنویکس میرر جو ہے وہ ویچوال ایمیج بنا رہا ہے نا اور کنویکس میرر کے کیس میں جو ہے وہ کیو نیگٹیو ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ میرر کے پیچھے جو ہے ایمیج بان رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم فائنڈ کرتے ہوئے کیو 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 نیگٹیو لکھیں گے تو ہم میرر فارمولا لگاتے ہیں 1 by f is equal 1 by b plus 1 by q تو 1 over f is equal to 1 over p کی جگہ 10 لکھ دیا اور q کی جگہ minus 5 لکھ دیا تو اس کو جب ہم LCM لیں گے تو یہ ہمارا 1 minus 2 divided by 10 آ گیا تو یہاں سے minus 1 by 10 اور جب 1 by f کو f کریں گے ریورس کریں گے تو 10 centimeter minus 10 centimeter ہماری focal length آ گئی کنویکس میرر کی پھر 12.2 question آ جاتا ہے کہ an object 30 centimeter tall is located 10.5 centimeter ایک object ہے جو کہ 30 centimeter اس کی height ہے اور وہ کنکیب میرر سے کتنے ڈسٹنس پہ locate ہے 10.5 centimeter کے تو اس کی focal length ہے 16 centimeter تو ہم نے find out کیا کرنا ہے where is the image located ٹھیک ہے image کونسی جگہ پہ locate ہے اور اس کی height کیا ہے ٹھیک ہے تو image کی height ہم نے find out کرنا ہے اور اس کی location find out کرنا ہے location کا مطلب یہ کہ کیوں find out کرنا ہے ٹھیک ہے کتنے ڈسٹنس پہ locate ہے تو کیوں find out کرنا ہے اور دوسرا edge find out کرنا ہے ٹھیک ہے edge i image کی location اور sorry height تو پھر اس میں data آ جاتا ہے edge node 30 centimeter object کی height اور ڈسٹنس of object P 10.5 centimeter اور focal length F 16 centimeter تو find ہم نے کرنا ہے Q اور edge i تو سب سے پہلے mirror formula لگائیں گے 1 by F اور is equal 1 by P plus 1 by Q اور یہاں سے ہم نے 1 by Q find out کرنا ہے تو 1 by Q ایک سائٹ پہ رہ جائے گا اور دوسری سائٹ پہ جب 1 by F اور minus 1 by P جائے گا 1 by P دوسری سائٹ جائے گا 1 by F کی طرف تو minus ہو جائے گا تو جب یہ چیز آ جائے گی تو اس کو ہم LCM لیں گے تو یہ P minus F divided by PF آ جائے گا ٹھیک ہے اس کو آپ نے خود سے solve کرنا ہے ٹھیک ہے ایک سٹیپ اور اس میں یہ چیز آ جائے گی LCM لیں تو P minus F divided by PF اور پھر 1 by Q کو جب ہم reverse کریں گے Q کریں گے تو PF اوپر چلا جائے گا اور divided by P minus F ٹھیک ہے تو اس جگہ پھر P F کی values ہم نے put کی اور calculation کر کے ہمارا answer آ جائے گا 30.54 cm minus Q ٹھیک ہے تو negative sign indicates that image is virtual and erect ٹھیک ہے negative sign ہمیں کیا indicate کہ image virtual ہے اور erect ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا ہو گیا Q کی value اور P part میں ہم نے magnification کا فارمولہ لگایا M is equal to Q by P اور M is equal to Q کی value ہے 30.54 اور P کی ہے 10.5 اور magnification آگے 2.90 ٹھیک ہے اب magnification ہم نے اس لئے find out کی کیونکہ ہم نے H I over H node کا فارمولہ لگایا M is equal to H I over H node کیونکہ ہم نے H I find out کرنایا اس لئے ہمیں پہلے magnification پتا ہوگی تو ہمیں اس فارمولہ کو جو ہے لگا سکیں گے تو magnification کا جو ہے value لگائی اور H node کی لکھی اور انہوں کو multiply کیا تو H I 87.27 cm آنسر آگیا پھر 12.3 question آجاتا ہے an object and its image in a concave mirror are of the same height ایک object ہے object and its image اور اس کا image وہ same height کے ہیں کنکیب mirror کے تھروں جو image بنا ہے object کا دونوں کی height object کی بھی اور image کی بھی same ہیں ٹھیک ہے اور when the object is 20 cm from the mirror object اگر distance mirror سے 20 cm ہے تو what is the focal length of the mirror تو focal length کتنی ہوگی میرر کی ٹھیک ہے تو object distance p 20 cm ہے تو ہمیں پتا ہے جب height ان کی سیم ہے تو اس کا مطلب ان کی location بھی سیم ہوگی کہ image کا distance بھی mirror سے اتنی distance پہ ہوگا جتنا object کا distance ہے ٹھیک ہے تو q بھی 20 cm ہوگا تو ہم نے find out کرنی ہے focal length 1 by f is equal to 1 by p plus 1 by q وہی ہم نے mirror formula لگایا اور اس میں ہم نے اسی طرح LCM لیا اور p plus q اور اوپر p q آگیا ٹھیک ہے f کا formula اس میں values put نہیں اور f آگئے ہمارا 10 cm focal length 10 cm آگئی next 12.4 question ہے find the focal length of mirror that forms an image 5.66 cm image جو ہے distance 5.66 cm ہے image کا distance mirror سے اور object کا distance کتنا ہے 34.4 cm اور ہم نے focal length اس میں find out کرنی ہے ٹھیک ہے اور پھر end میں بتانا ہے کہ mirror concave ہے یا convex ہے تو ہم نے جب values put کی 1 by f is equal 1 by p minus 1 by q ٹھیک ہے تو جب لکھا ہوا ہے behind the mirror object sorry image جو بان رہا ہے mirror کے پیچھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ virtual image ہے ٹھیک ہے تو اس case میں q کی value minus ہوگی ٹھیک ہے تو ہم نے q کی value minus put کی اور f divided by q minus p آگیا ٹھیک ہے یہ range جب اس کو ہم نے کیا ہے lcm لیا ہے پھر f کی value جب ہم نے put کی اس کا بھی answer minus میں آیا 6.77 cm تو negative sign with focal length indicates that mirror is convex ٹھیک ہے جب focal length negative ہو جائے اس کی value تو ہم کہتے ہیں کہ یہ convex lens ہے ٹھیک ہے تو یہ پیچھے table فائند دیسٹنس فام دسٹیچو آف تر میررر تو اس اوبجیٹ کا سٹیچو کا دسٹنس کتنا ہے میررر سے تو کیوں ہم نے فائند آؤٹ کرنا ہے کیوں کی ویڈیو ہے مائنس 11.5 سنٹی میٹر اور فوکل لیندھ ہے مائنس 13.5 سنٹی میٹر اب مائنس ہم نے یہاں پہ پہلی لگا لیا کیونکہ لکھا ہوا ہے کہ بہائنڈ ہے کنکیو میررر ایمیج بنا کنکیو میررر سے پیچھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں جو ہے وہ ہمارا کیو بھی نیگٹیو اور فوکل لیندھ ایف بھی نیگٹیو ہے ٹھیک ہے تو اوبجیٹ ڈسٹنس بھی ہم نے فائند آؤٹ کرنا ہے تو اسی طرح ہم نے پی کے لیے ہم نے یہ فارمولا بنا لیا کیو ایف ڈیبائیڈ بائی کیو مائنس ایف ٹھیک ہے اس کو لیے کے لیے کے لیے ارینج کر کے سکویجن کو میررر فارمولا کو تو پی کے اندر پھر ہم نے کیو اور ایف کی ویلیوز پوٹ کی تو ب کی ویلیو آگئی سیون پوائنٹ سکس ٹو سینٹی میٹر ٹھیک ہے یہ ہمارا اوبجیٹ کا دیسٹنس آگیا میررر سے موسیقی 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 موسیقی